جے مسیح کی جیجیس وہ اسی یوٹیوب چینل میں آپ سبی کا سواگت ہے آج میں آپ کو ایک دکھت گھٹنا کے بارے میں بتانے والا ہوں کہ کچھ ویرودیوں نے ایک پاشٹر کی گردن کو کار دیا وہ پربیش مسیح کے کارن ویسواس کے کارن انہوں نے اس پرکار کا کام کیا ہے پاشٹر ان سے بحث کر رہے تھے پربیش مسیح کے بارے میں یا مسیحت کے بارے میں تو ان لوگوں کو گصہ آیا اور کیا کرتے وہ کٹر پنتی وہ اپرادی وہ ویرودی یشو مسیح سے بیر کرنے والے پاشٹر ان سے بیر کرنے والے وہ کیا کرتے ہیں کہ اس پاشٹر کی گردن کار دیتے ہیں اور جو جیب کو بھی کار دیتے ہیں اس پرکار کا معاملہ سامنے آیا ہے اس پرکار کی گھٹنا ہم دیکھ سکتے ہیں سمیہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ پربیش مسیح کے چھلو نے مرتے دم تک پرچار کیا تھا کسی کو مارا گیا کسی کی گردن کارٹی گئی کسی کو کروز کے اوپر الٹا لٹکایا گیا کسی کو تیل کے اوپر فرائے کیا گیا کسی کو پتموز ٹاپو پر بھیجا گیا اور اس پرکار کی یاتنائیں پربیش مسیح کے چینوں کو دی گئی تھی اور انہوں نے مرتے دم تک پربیش مسیح کا پرچار کیا تھا اور پرچار کے دوران انہوں نے مطلب پربیش مسیح کا انکار نہیں کیا اور مرتے دم تک مرتو کے آخری سمیہ تک یا آخری سانس تک انہوں نے پربیش مسیح کا پرچار کیا وہ لوگ مرتو سے نہیں ڈریں اور نہ ہی ہمیں مرتو سے ڈرنا ہے کیونکہ اس دنیا کے لوگ اس سریر کو گھات کر سکتے ہیں لیکن آتما کو گھات نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہ جو سریر ہے ایک دن مٹی میں مل جائے گا لیکن جو ہماری آتما ہے وہ اند کال کے لیے پربو کے پاس رہے گی آج لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ ایک پربو کا داس ایک پاسٹر اپنی جان کو جوکھن میں ڈال کر لوگوں کو ادھار کے بارے میں بتاتے ہیں لیکن آج کل لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں شیطانی ان کے آنکھوں کو اتنا آندہ کر دیا ہے کہ وہ ادھار سے ونچی تھے ادھار سے دور ہیں لیکن میرے پریوں ہمارا جو کام ہے لوگوں تک پربیش مسیح کا سو سماجہ سنانا اور وہ پربیش مسیح کے لوگ پربیش مسیح کے داس کر رہے ہیں پربیش مسیح کا آگمن بہت ہی نکٹ ہے جب ہم پرکاشی تو آگئے اس کا دوسرا آدہ ہے اور دسوے کلم میں پڑھتے ہیں وہاں پر لکھا ہے پران دینے تک وشواس یوگ رہا تو میں تجھے جیون کا مکٹ دوں گا جو کبھی نہیں مرجانے والا جی ہاں میرے پریے بھائی منو اس گھٹنا کے بارے میں میں آپ کو وشتار سے بتانے والا ہوں یہ جو گھٹنا ہے پوروی یوگانڈا کے پلیسہ سہر کے کومولو گاؤں میں عیسائی دھرم اور اسلام کے بارے میں سارو جنک بحث میں سامل ہونے پر پاشٹر کی ہتیا اسلامی کٹر پنتیوں کے شامل ہونے کا شک ہے اس گھٹنا میں ایک پادری کا سر دھڑ سے الگ کر دیا اور اس کی جیب کو بھی بہار کھیچ لیا اسلام پر بات کرنے والے پادری پادری تھومس چکوما اس علاقے کے پرسید پاشٹر تھے جنہوں نے اپنے پورے جیون میں قریب پچاس چرچ کو ستاپد کیا تھا انہیں عیسائی اور اسلام دھرم کے بارے میں کھولی بحث کے لیے بلایا گیا تھا ریپورٹ کے مطابط رشتے داروں نے بتائے کہ پادری چکوما چودہ لوگ جس میں چھے مسلم بھی تھے لے کر اس سوا میں گئے جہاں عیسائی اسلام پر سارو جنک بحث ہونی تھی یہاں انہوں نے بائیبل اور قرآن کا حوالہ دے کر عیسائی دھرم کا پکش رکھا اور رگو سے پربیش مسیح کے سرڑ میں آنے کے لیے اور پربیش مسیح پر ویسواس کرنے کے بارے میں بتایا اپس تھی کئی مسلم ناراج ہو گئے اور اللہ اکبر اور اللہ سب سے بڑا جیسے نارے لگانے لگے جس کے بعد پادری اور ان کے بیٹے کو وہاں سے بھاگنا پڑا پادری کے بیٹے نے بتایا کہ گھر جاتے وقت دو موٹر سائیکلوں پر سوار اور اسلامی پیشاک پہنے ہوئے دو مسلم ہماری بگل سے نکلے جب ہم اپنے گھر کے قریب دو سو میٹر کی دوری پر تھے تو وہ موٹر سائیکل ہمارے گھر کے پاس ہی ستیت نالو فینیا پراتھمک ویدھالے کے پاس روک گئے تو موٹر سائیکلوں کو جکشن پر کھڑی دیکھ پاسٹر کو سکھ ہوا تو اس نے اپنے بیٹے کو کچھ دوری بنائے کے چلنے کے لئے کہا پادری چکوما کے بیٹے نے بتایا کہ اس نے پیتا کو دونوں موٹر سائیکل سواروں اور دو انہے لوگوں سے بات کرتے ہوئے دیکھا پادری کے بیٹے نے کہا اچانک ہی وہاں ان لوگوں نے کھلی بحث کے بارے میں بات کرنا سرو کر دیا جو پہلے بحث ہو چکی تھی اور ان میں سے ایک میرے پیتا کو تھپڑ جڑ دیا میں ڈر گیا اور کساوا کے کھیتوں میں ہو کر اپنے گھر کو پہنچ گیا کریچن ہیڈ لائن کے انوصار پادری چکوما کی پتنی جیسی کا کومبا ایک گھنٹے کے بعد گھر پہنچی تو انہیں وہاں کوئی نہیں ملا پادری کی پتنی نے بتایا کافی ڈھونڈنے کے بعد میں نے اپنے پتنی کا ڈھونڈ لیا ہمیں وہاں خون سے لطپت ملے اس کے سیر کو کار دیا گیا تھا اور اس کی جیپ نکال لی گئی تھی پولیس نے سو کو اپنے کبجے میں لے کر پلیسہ کے ہی ایک اسپتال میں پوس مارٹم کے لئے پہنچا دیا فلپنتیوں نے پربیشو مسی کے کارن ویسواس کے کارن پاشٹر کا سیر کار دیا اور اس طرح سے برتاو کیا تم سر کٹو چاہے تم آگ میں جلا دو یہ شریر ایک دن جلنے والا ہے ختم ہونے والا ہے لیکن ہم ویسواس کرتے ہیں وہ پادری آج وسرام کر رہے ہیں اور جب یشو مسی کا آگمن ہوگا تو ہر کسی کو نیائے دینے پڑے گا اور جس نے بھی اس پادری کا پاسٹر کا سیر کٹا ہے ان سے بھی حساب کتاب لیا جائے گا اور اندکال کیلئے نرک میں تڑپنا پڑے گا پستانے سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا آپ سبی کو جے مسیح کی پریز لو